بسم الرحمن الرحیم اپنا ڈیوٹی احسن طریقے سے سرنجام دی رہا ہے اور اقوام علائی ٹی ایم او علائی عابد حسین سواتی اور سیمٹ آفیسر سید الطاف حسین شاہ کو حراجت اسیم پیش کرتے ہیں انہوں نے دن رات ایک کر کے بزار کی صفائی پر خاص تو جو دی سید الطاف حسین نے دکانداروں سے درخواست کی ہے کہ وہ کچھرے کو کورے دان میں پھینک دیا کریں اور نالوں میں پھینکنے سے گریز کریں میلسی کے دو کوٹا ایکسینج میں بڑے پیمانے پر ٹیلی فانک ڈیوائسز وائر سمیت دیگر سمان بڑے پیمانے پر فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے نائہل لائن مین اکتر تبسم کی وجہ سے شہری سہولیات کی بجائے عذیت کا شکار ہونے لگے متعدد بار شکایات کی گئی لیکن انتظامیہ کے کانوں پر جون تک نہ رہیں گی حکام نوٹس نے شہریوں کی دعائی ادھر تھانہ حجرہ پولیس کی کاروائی منچلوں کو اسلحے کی نمائش کرنا مہنگا پڑ کیا سب انسپیکٹر علی حسنین نے رب نواز نامی منچلے کو شہرہ عام پر اسلحے کی نمائش کرتے ہوئے موقع پر بھی گرفتار کر لیا دپال پر روڈ پر موبائل فان شاپ سے نام علوم چور تین قیمتی موبائل فان چوری کر کے فرار ہو گئے دکاندار مالے کاؤنٹر کار لوگ کر کے نماز پڑھنے گیا ہوا تھا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں رائے سردی احمد سے جی سردی احمد اگاہ کیجئے گا ادھر ملسی سے آپ کو بتائیں ملسی میں محکمہ صحت کی ناہلی حکومتی سطح پر کروڑوں روپے کی لاغت سے تعمیر کیا جانے والا ہسپتال اسپتال میں آٹھ سال گزرنے کے باوجود تاہال اپریشنل نہ ہو سکا اہلے علاقہ سراپہ تجار ہمارے تحصیل رپورٹر شیخ کامران زین کچ کی رپورٹ کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ ملسی کے نواہی علاقہ موزہ گلہاری میں گلہاری میں محکمہ صحت کی ناہلی کھل کر سامنے آگئی اکیدار کو تنخواہ اور ہر ماہ بجلی کا بل بھی حکومتی خزانے سے دیا جا رہا ہے مگر اسپتال میں آٹھ سال گزرنے کے باوجود تاہال اپریشنل نہیں ہو سکا اسپتال بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے مانا والا ڈی پیو شیخ پورا کی خصوصی ہدایت پر مانا والا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اسلحی کی نمائش کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا سوشل میڈیا پر اسلحی کی نمائش کرنے والی تصاویر وائرل ہونے پر ڈی پیو شیخ پورا نے اسلحی کی مانا والا کو ملزمان کی گرفتاری کا ٹاک سونک دیا زاکیر اور انتظار کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا اور ناجائز اسلحہ اور سوشل میڈیا پر ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیا گئے ہیں خبر شامل کرتے ہیں شیرگر سے شیرگر کے علاقہ چوچک سے ڈی پیو کارا فیصل شہزاد کے حکامات کی روشنی میں اور رینالا سرکل کی زیرے دی ایس پی نگرانی اسلحی کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ملزم نفیق وال زبیر اور ارشد وال بوٹا کو ہوائی فائرنگ کرنے پر پسٹل تیس بور اور بندوق بارہ بور برامت کر کے الگ الگ مقدمات درج کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا گیا ہے ادھر مزفرگر میں مہنگائی کا طفان نہ تھم سکا سبزیاں بھی گریب کی پہنچ سے دور دور ہو گئی ہے شہری کہتے ہیں چکن مٹن تو دور کی بات اب تو سبزیاں بھی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں شہری کہتے ہیں دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے مگر ذلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں منافع خوروں کو لگام ڈالنے میں ناکام نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف مزفرگر سے مہر اشفاق سیال جی بالکل مزفرگر میں مہنگائی کا طفان نہ تھم سکا سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئیں ادرک پانسو پچاس روپہ کلو لیسن ایک سو بیس روپہ کلو روٹی آٹھ روپے جبکہ ٹماتر نے بھی سنچری کراس کر لی ہے شہری کہتے ہیں چکن مٹن تو دور کی بات ہے اب تو سبزیاں بھی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں سبزی گوشت ڈالوں کی قیمت اسمانوں کو چھو رہی ہے جس کی وجہ صرف اور صرف ذلعی انتظامیہ کی ناہلی ہے ذلعی انتظامیہ کے پرائس مجرسٹریٹ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے انڈے کی قیمت پچیس روپہ تک بڑھ گئی ہے پچیس روپہ انڈہ ہو گئی ہے روٹی آٹھ روپے کے ہو گئی ہے آلو جو دس روپے کلو بھگتا تھا وہ ایک سو چالیس روپے کلو بھگ رہے ہیں اب پانچ سو دیہاری کرنے والا شخص جس کی کبھی کبھی دیہاری لگتی ہے تو وہ پانچ سو میں اپنے تین ٹائم کا سروائی والا کھانے کا کیسے کرے شہری کہتے ہیں دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے مگر ذلعی انتظامیہ اور پریس کنٹرول کمیٹ یا منافع خوروں کو لگام ڈالنے میں ناکام نظر آ رہی ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ موجودہ انتظامیہ ہیں یہاں کے مہنگائی کی وجہ یہی بنے ہوئے موجودہ جو بیٹھے ہوئے یہ پریس کنٹرول والے یہ ذلعی انتظامیہ جو ہماری یہ تاس سے محس نہیں ہو رہی نہ کوئی ایکشن لے رہے ہیں اس وجہ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ پانچ سو کمانے والے دیہاری دار کبھی دو ٹائم کا چلا جل سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ بیرو چیف مارش فاکسین سے اور اب رکھ کرتے ہیں میلسی کا جہاں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ناہلی یا پر اسرار بیماری ایک ہی محلے میں پولیو کے تین اور کیسز سامنے آگئے تداد چھے ہو چکی ہے محکمہ ہیلتھ کے افسران کو آئینہ کیا دکھایا تو برا مان گئے متاثرین کا وزیرعالہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی ہے ہمارے تحصیل رپورٹر شیخ کامران زین کی رپورٹ کے مطابق آپ کو بتائیں میلسی احمد رضا کالونی میں ایک ہی محلے میں مبینہ پولیوں کے تین کیسز سامنے آگئے کالا شکاکو کی لانت مزید ایک اور انسانی جان نکل گئی سو روپے کے تناظر پر دو گروپوں کے مبین فائرنگ کے نتیجے میں گریب ریڑی بان جان بھاک ہو گیا کالا شکاکو کی عبادی ریان پورا کے رہائشی امجد ارف بلی مگل کے مین بزار نوری چوک میں واقع گولڈ کانر کے مالک وہاپ شاہ کو نشا کرنے کی غرض سے شیشہ ہکہ قرائے پر لینے کے لئے سو روپے دیئے مگر مذکورہ دکاندار نے دو سو روپے میں شیشہ ہکہ کسی اور نشئی کو قرائے پر دے دیا جس پر دونوں کے مبین سو روپے پر واپس مانگنے پر معاملہ بگڑ گیا حبر شامل کرتے ہیں بڑگرام سے تحصیل علائی میں لاکھوں عبادی پر مشتمل ٹاپ ڈی ہسپتال بنا میں کی کوئی ترتیب ہے نہ ہی کوئی بجلی مشینری ہونے کے باوجود باہر سے ٹیسٹ کراتے ہیں ایم ایس سر بلند گنڈا گردی کرنے میں مصروف ہیں تفصیل لیں گے شفیق اللہ سے جی بالکل زلہ بڑگرام تحصیل علیم علاقہ عبادی پر مشتمل ٹاپ ڈی ہسپتال بنا میں عوام کے ساتھ جنور جیسے سلوک کیا جا رہا ہے ہسپتال میں صرف ایک ہی چوکیدار اور ایک ہی ڈاکٹر بیٹے ہوتے ہیں اسپتال میں نہ سٹاپ کی کوئی ترتیب ہے نہ کوئی بجلی عوام اس طرح نروہ سلوک سے تنگ آ چکے ہیں غریب لوگوں صبح صویرے دور دراز علاقوں سے علاج کے لیے اسپتال پہنچ کر آگے سٹاپ کا نہ ہونا اس مریض پر کیا گزرتی ہوگی کیا منتخب نمہندو صرف اقتدار کی مزے لوٹنا ہے یا عوام کی خدمت سیرس مریض کو کلیلونا انجیکشن لگوانے کے لیے باہر بیج دیا جاتا ہے کیا باہر بیجنے میں کوئی کمیشن تو نہیں اسپتال میں مشینری موجود ہونے کی باوجود باہر ٹیسٹ کے لیے بیجتے ہیں جی اب رکھ کرتے ہیں بہاولپور کے نوائی علاقہ ڈیرہ بکہ کا جہاں آئے روز چوڑی اور دکیٹی کی وارداتیں بھرنے لگی ہیں اس مہنگائی کے دور میں بھی عوام کی جان و مال بھی محفوظ نہ رہی جبکہ تھانہ آباز نگر کی کارگرد کی پر سوالیاں نشان اٹھ رہا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بہاولپور جام ارشد سے بہاولپور پریس کلپ صدر کے چیئرمین سینئر صحافی سماجی سیاسی شخصیت چودری یاسر منیر صاحب کے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پولیس کی کیا کارگردی جا رہی ہے جی یاسر صاحب بتائیے گا جی بہت شکریہ رائل نیوز کا جنہوں نے مجھے موقع دیا اپنی رائے بتانے کا جی میرا علاقہ ڈیرہ بکھا ہے میں وہاں کی آپ کو کارگردگی بتا دیتا ہوں کہ کچھ دن پہلے ہمارے گھر سے چار بکرے چوری ہوئے ہیں اور دو دن پہلے ہمارے ہمسائے تھے ان کے چوری ہوئے ہیں ایک دن کچھ تین چار دن پہلے کی بات ہے کہ ایک بزرگ ڈیرہ بکھا ایچ بیال بینک سے پیسے لینے کے لیے گیا ہے وہ پچاس زار لے کر باہر نکلا تو بینک کے باہر کار کے اوپر کوئی ڈکیٹ کھڑے تھے جنہوں نے باہر نکلتے ہی ان سے واردت کر کے ان سے پیسے چھین لیے اور بیچارے اس بزرگ کو پچاس زار سے محروم کر دیے ہمارے بات سنگر پولیس کی بات کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس گینگ کو پکڑ لے اس لیے میری اپیل ہے ڈی پیو صاحب سے آر پیو صاحب سے اور وزیر علا پنجاب سے کہ اس جو لاقانونیت ہوئی ہوئی ہے ہمارے اس علاقے میں اس کو فل فور ختم کیا جائے اور کوئی اچھا پولیس آفیسر لگایا جائے جو اس گینگ کو پکڑ سکے جی بہت شکریہ جی جیسے کہ یاسر صاحب نے کہا کہ تھانہ آباس نگر کی جو کار کردگی ہے وہ صفر جا رہی ہے یہاں پہ کوئی اچھا تھانہ دار جو ہے وہ تینات کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ جامرشد ریل نیوز بہاول اب رکھ کرتے ہیں آریف والا کا آریف والا بار میں وکلا نے نو منتخب میمبر پنجاب بار کونسل چودری تاہیر شبیر ایڈوکیٹ کا والہانہ استقبال کیا گیا پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی اور ایک دوسرے کو مٹھائی بھی کھلائی گئی آریف والا بار میں وکلا چودری سعید گجر ایڈوکیٹ شیر ابدار احمد ایڈوکیٹ میاں اشرف جمعو ایڈوکیٹ زفر اقبال انمر بھٹی سمیت تیگر وکلا نے انتخب میمبر پنجاب بار کونسل چودری تاہیر شبیر ایڈوکیٹ کا والہانہ استقبال کیا ساہی وال دن دہار دکیٹی کی وارداتیں تین مسلح ڈاکو دیدہ دلیری سے نکدی لوٹ کر فرار ہو گئے ساہی وال تھانہ گلہ منڈی کے علاقے میں گنج شکر کریانہ سٹور پر دن دہار دکیٹی کی واردات مسلح ڈاکو نے ایک لاکھ ستر ہزار روپے نکدی دیدہ دلیری کے ساتھ لوٹ کر فرار ہو گئے مامو کانجن میڈیا فورم کی میٹنگ جیس میں تمام علاقائی صحافیوں کی جانب سے پھرپور شرکت کی گئی تفصیلات کے مطابق مامو کانجن میڈیا فورم کی ایک میٹنگ منحاج مورل سکول میں منقض ہوئی جس کی صدارت رانہ سمیہ خان نے کی میڈیا فورم مظلوم عبام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے پاکستان مسلم لگ نون خواتین ونگ جنگ کے زیرے تمام بیگم شمیم اکتر منحومہ کے اصال سواب کے لئے قرآن خان کا اتمام کیا گیا ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں نمائدہ رائل نیوز ریاض نول کی یہ ریپورٹ پاکستان مسلم لگ نون خواتین ونگ کی زلائی صدر بیگم عبدہ بشیر چودری کی ریائشگاہ جنگ میں سابق وزیر عظم نواز شریف سابق وزیر علیہ پنجاب میاں شباہ شریف کی والدہ مائدہ بیگم شمیم اکتر منحومہ کے سال سواب کے لئے قرآن خانے کا اتمام کیا گیا جس میں بیگم عبدہ بشیر صدر خواتین ونگ پاکستان مسلم لگ نون زلائی جنگ رزیہ راور سینئر نیب صدر زینب انساری جنرل سیکٹری بیبو مائی نیب صدر ودیگر ادھران وممران خواتین ونگ پاکستان مسلم لگ نون کی کثیر تداد نے خصوصی طور پر شرکت کی اس روحانی محفل میں بیگم شمیم اکتر منحومہ کے لئے بلندی درجات مغفرت اور لوحکین کے لئے صبر و جمیل کی دعا کی گئی اور فاتح خانی بھی کی اور میاں نواز شریف اور شباز شریف مریم نواز حمدہ شباز سمیت تمام مسلم لگی رہنماؤں سے آزار تضیعت بھی کی گئی کیمرامین عمران مغل کے ساتھ ریاض نول ریل نیوز جنگ اب رکھ کرتے ہیں تونسا کا جہاں وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان مزدار سے ملاقات کے بعد پریس کلپ تونسا کے ممبران کا مری اسلام آباد راولپنڈی کے مختلف سیاحتی مقامات کا دورہ کیا ہے پریس کلپ ممبران نے مری کے پرفضہ مقامات اور حسین مناظر سے لطف اٹھایا اس موقع پر انہوں نے پنجاب ہاؤس نتیہ گلی بھوربن مال روڈ کے حسین مناظر سے لطف اٹھایا اس تفری وزیٹ میں صدر پریس کلپ عثمان گنی آرائی چیف ایڈیٹر ملیک منصور احمد بیورت چیف محمد اقبال جوئیہ ڈاکٹر اشرف اور دیگر بھی موجود تھے نیوز سٹیوڈیو سے فیلوک اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں روائل نیوز موسیقی